کس کو معلوم تھا کہ تلوار کا ایک وار دنیا کی سب سے فیمس سوفٹ رنگ بنا کر چھوڑے گا جی ہاں یہ بات ہے ایئر 1865 کی جب ڈاکٹر پیمبرٹن جن کو امریکن آرمی نے لیفٹننٹ کرنل کا رینک بھی دے رکھا تھا بیٹل آف کولمبس کے دوران ان کے سینے پر تلوار کا ایک وار لگا تھا یہ زخم اتنا دردناک تھا کہ ڈاکٹر پیمبرٹن نے مورفین کا استعمال شروع کر دیا یہ ایک ایڈکٹیو ڈرگ ہے جو اس وقت صرف تب استعمال کی جاتی تھی جب کوئی بھی میڈیسن کام نہ کر رہی ہو وہ زخم تو ان کا ٹھیک ہو گیا لیکن ایک اور مسئیبت گلے پڑ گئی ان کو اب مورفین کی لت لگ چکی تھی اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے اس وقت الکوہل اور کوکین کو خراب نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس کو کوئی بھی خرید کر استعمال کر سکتا تھا انہوں نے اپنے لیے ایک ایسی دوائی بنائی جس میں کولا نٹس اور ڈمیانا نامی پلانٹس کا رسٹ ڈالا اور اس کے اوپر کوکین اور الکوہل کا مکسچر بھی یہ ایک الکوہلک ڈرنک کے ساتھ ساتھ پین کلر کے طور پر بھی کام کرتی تھی جس کو پیمبرٹنز فرینچ وائن کوکا کا نام دیا گیا یعنی انہوں نے ایک عادت کو چھوڑنے کے لیے دوسری عادت کو اپنا لیا تھا قریب 20 سالوں کے بعد 1886 میں انٹی الکوہلزم کیمپین چلی جس میں الکوہل اور کوکین کے خلاف ایک قانون پاس ہوا لوکل فارماسی سٹور کے مالک نے پیمبرٹن کو بولا کہ ان کو اب اپنی فرینچ وائن کوکا میں سے الکوہل اور کوکین کو نکالنا ہوگا اسی مقصد سے ڈاکٹر پیمبرٹن نے کچھ ایکسپیرمنٹس کیے جس میں صرف کولا نٹس اور کوکا کے پتوں کے مکسچر سے ایک سرپ بنایا وہ مختلف ایکسپیرمنٹس کر کے فارماسی سٹور کے مالک کو ٹیسٹ کرواتے لیکن غلطی سے انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ میں سرپ کے ساتھ کاربونیٹڈ وارٹر بھی ڈال دیا فارماسی کے مالک کو یہ اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اس کو سردرد نہیں بلکہ ریفریشنگ ڈرنک کے طور پر بیچنے کا مشورہ دیا اب کیونکہ یہ ڈرنک کولا اور کوکا لیوز کو ملا کر بنائی گئی تھی اسی وجہ سے اس کو کوکا کولا کا نام دے کر ریفریشنگ ڈرنک کے طور پر بیچا جانے لگا دنیا کی پہلی کوکا کولا صرف فائیو سینٹس میں بھکی تھی اور پیمبرٹن جانتے تھے کہ ایک دن یہ نیشنل ڈرنک ضرور بنے گی اپنی بیماری اور بینک رپسی کی وجہ سے انہوں نے اپنی اس ڈرنک کا فارمولا فیموس بزنس ٹائکون ایسا گرگ سکینڈر کو صرف دو سو اٹیس ڈالر میں بیچ دیا آج کوکا کولا کی مارکٹ ویلیو دو سو ساٹھ ارب یو ایس ڈالرز ہے جو قریب بائیس ہزار ایک سو ارب روپے بنتی ہے